سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے تو ہم اس کو سیریسی ایگزیمن کریں گے خاجہ ساکٹار نے کہا ہے کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت بہار پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا لندن میں گفتگو کرتے ہوئے بھارت نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ دسمبر دوزار پچیس تک مہنگائی کو دس فیصے تک لائیں بھارت نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بند کریں آپ نے خود بند کیا تو اب آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کھولنا چاہے کہ نہیں کھولنا چاہے آج آپ کھولنا چاہے تو بھارت کہے گا کھول لو ہم نے تو بند ہی نہیں کیا آپ نے بند کیا یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے نا اس کو کوئی نہیں بول سکتا بولنا بھی چاہیں تو نہیں بول سکتے تو اب ارضی ہے کہ اس حکومت کے لئے بھی وہی پرابلم ہے کہ کیا یہ جیسے کہہ جانا کڑوا گھوٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واپس لے لیں گے یا نہیں کیونکہ انڈیا سے جو مال آتا ہے وہ سستہ بھی ہے جلدی بھی آ جاتا ہے اور جب ارزنسی ہو ٹیمارٹر کم ہو جائے ہیں انینز کم ہو جائے ہیں تو وہ فوراں اکراس تو بارڈر دو دن میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹیبلائز ہو جاتی ہیں پرائسز اور تجارت کے ساتھ پاکستان کا بہت فائدہ ہے انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کرے یا نہ کرے انہوں کہنا چاہی کوئی نہیں تو یہ سارا آپ کا معاملہ ہے اب آپ کیسے یہ کریں گے کس سٹیج پہ یہ کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے ڈرور ہیں گے اب پریشر تو ہوگا انڈیا کی اگر بات کریں وہ تو افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ایون چائنہ کے ساتھ بھی وہ بزنس کرتا نظر آگا اور سب کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا جی جی سب کے ساتھ نہیں نہ ہو سکتے سب میں آپ کی کیا مراد ہے یہ کیا بات کرتا ہے یا میں کہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی کنٹری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیاری نہیں وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ظاہر ہے ہماری حرکتیں ہیں لیکن اب اگر پارٹنر اللہ کی طرف سے مل گیا ہے تو اس کو کم اس کم اس پارٹنر کے ساتھ ہم سنسیر ہیں ایک طرف رکھیں یہ ہے کہ جیسے آپ یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا ہم سیٹو سینٹو ہم نے سائن کیا تو وہاں پہ بھی ہم نے ایک بلاک رکھا اور فس کے اسی ٹائم پہ نیبر کنٹری نے یہ بولا کہ ہم کسی بھی ایک بلاک عیصہ نہیں بنیں گے اپنی فارن پولیسی خود بنائیں گے اور اپنے ریلیشن ساپ کے ساتھ پیتر رکھیں گے وہ آج جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ریشیا سے بھی آئی لے رہے ہیں وہ یو ایس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ یوکرین کے ساتھ بھی چال رہے ہیں اور ریشیا کے ساتھ بھی چال رہے ہیں ان کے لیڈرز بولڈ ہیں ایکنومیکل پولیسیز انہوں نے اپنی اچھی رکھی ابھی واحد آلی ہے تو گو وی چائنہ یہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہے نا آپ کی آپ کو جیوگرافیکل ریالیٹیز کہتی ہیں آپ چائنہ کے ساتھ جائیں لیکن چائنہ ہمارے ساتھ مجھے ایسا وہ لگتا ہے کہ سنسیر نظر نہیں نا رہا دیکھیں یہاں پہ انڈسٹری کیوں نہیں لگنے دے رہا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل بھی شاید شاید چائنہ کا ہو موبائل یہ سب چیزیں یہ چائنہ کی موجود ہیں گلاسیز مائی کی سب کوئی چائنہ کیا ہمارے ادھر کیوں نہیں انڈسٹری لگ رہی ہے بہتری آ سکتی ہے پاس اتنا ہم ساتھ اس بار مان جائے گا کیا بھارت سے اس بار کوئی پوزیٹیو ریسپونس پاکستان کو ملے گا کیا دوبارہ ایک بار ٹریڈ اوپن ہو سکتی ہے اور اس کی اتنی مخواسمت کے باوجود ان کی باہمی تجارت ہو سکتی ہے تو پاکستان کی تجارت کیوں نہیں ہو سکتی انڈیا کے مرنا بہتر ہے اس سے چیز نہیں کو لینے جائے اس کی وجہ کیا ہے دشمن آپ نے بتایا دشمن ہے کس چیز میں دشمن ہے ہر چیز میں دشمن ہے وہ ہر بات میں دشمن ہو میرا خیال ہے کہ جب یہ موڈی کا الیکشن اب ختم ہو جائے گا جون میں اور موڈی واپس آ رہا ہے بڑی مجورٹی کے ساتھ شاید اب کوئی راستہ نیا کھلے یہ کنفارم ہے کہ موڈی واپس آئے گا ہاں یہ کنفارم ہوگی پاکستان اس کا مطلب ہے پیسہ مانگتے مانگتے تھک چکا ہے اور چاہے وہ آئی میں فو چاہے وہ دوسرے بینکس ہوں یا سمجھئے دوسری کنڈریز ہوں ان سب سے مانگتے مانگتے یقینا پاکستان تھگ گیا ہے تیسرا بڑا ملک ہے جو اپنی گاڑیاں بناتے ہیں آپ کے ملک میں تو آپ پیاس کی قیمتیں تناظروں نے بھی نہیں رکھ سکتے پیاس ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ان کا میڈیا اڑھا کے دیکھو تو چھتر مار رہا ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ چین اور اس کی اتنی مخاسمت کے بوجود ان کی باہمی تجارت ہو سکتی ہے تو پاکستان کی تجارت کیوں نہیں ہو سکتی انڈیا کے ساتھ میرے خیال میں ہو سکتی ہوتی رہی بھی ہے ایک زمانے میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشرف صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے بورڈرز کھول دیئے تھے ازاد کشمیر کے بھی بس سبس شروع ہو گی تھی لاہور سے دلی تک اور ادھر سے سری نگر و مزفراباد اور وہ جو کشمیری تاجر کہتے تھے کہ کشمیر کی منڈی راولپنڈی اس حد تک وہ اتنا تھا تو یہ دوزہ سولہ کے بعد مسئلہ شروع ہوا جب موڈی کی حکومت آئی اور انہوں نے جب سارک کا معاملہ ختم کیا اس کے بعد پھر انہوں نے جو کشمیر پر ہم نے کیا اور کشمیر پر بھی ہم نے جو کیا ہماری پالسی میں میرے خیال میں سٹریڈیجک کلیریٹی نہیں تھی اس وقت بھی اور ایک طرف ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے لیکن پھر مذاکرات بھی چل رہے تھے پھر امید بھی لکھائے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ جب یہ موڈی کا الیکشن اب ختم ہو جائے گا جون میں اور موڈی واپس آ رہا ہے بڑی مجورٹی کے ساتھ شاید اب بھی کوئی راستہ نیا کھلے یہ کنفارم ہے کہ موڈی واس آئے گا ہاں یہ کنفارم ہوگی ہے یہ پہلا فیصلہ ہو چکا ہے تو موڈی کے ہوتی ہوئے کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں میرے خیال میں تو ہو سکتے ہیں کیونکہ موڈی بھی ایک کافی دفعہ یو ٹرن لے لیتا ہے کے چیزوں پر اور وہ اب زیادہ confident ہو گیا ہے یہ تیسری term ہوگی اس کی جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس وقت جو گورنمنٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان میں وہ آپس میں بات چیٹ کر رہی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے ایک بار پھر بھارت کے ساتھ جو ہے trade open کی جائے جی ہاں عصاق دار صاحب نے یہ statement دیا ہے ساتھ عصاق دار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی business community جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ دوبارہ سے trade open ہو بھارت کے ساتھ دوبارہ سے terms کچھ بہتر ہو trade کی جائے اور یہ اور بات ہے کہ ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے پاکستان میں مگر یہ بات اب شروع ہو گئی ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا بھارت اس بار مان جائے گا کیا بھارت سے اس بار کوئی positive response پاکستان کو ملے گا کیا دوبارہ ایک بار trade open ہو سکے گی کیا ایک بار پھر بھارت اور پاکستان trade کر سکیں گے اور اگر کریں گے تو کتنے دن چلے گا اس کے بعد کہیں خدا نہ خاصتہ پھر تو نہیں دونوں میں کوئی tension ہو جائے گی یہ بہت سی چیزیں ہیں جو یقیناً بھارت کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہوگی اور یقیناً ان کو بھی اس طرف بہت دیکھنا ہوگا اور پاکستان کو بھی بہت خیال کے ساتھ اس چیز کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا لیکن بہت اچھی بات یہ ہے positive چیز یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ trade کی جائے یعنی پاکستان اس کا مطلب ہے اب پیسہ مانگتے مانگتے تھک چکا ہے اور چاہے وہ IMF ہو چاہے وہ دوسرے banks ہوں یا سمجھئے دوسری countries ہوں ان سب سے مانگتے مانگتے کہ کئی دوسری countries جس میں سعودی ارب اور کئی گلف countries اور European countries جس سے پاکستان کو پیسہ مل سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس کے بعد کوئی خاص فائدہ یا کوئی خاص hope دکھائی نہیں دیری کہ کہیں اور سے پیسہ آئے گا اور یہ ایک اچھی بات ہے یقیناً پاکستان کو کام کرنا چاہیے trade open کرنی چاہیے اپنی energy sector میں کام کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے لوگ یہاں پہ کام کر سکیں اپنے گھر چلا سکیں یہ اور بات ہے کہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس جو ہے وہ لگتا چلا جا رہا ہے یہاں سے تو کوئی چیز نہیں لینی چاہیے کیوں نہیں لینی چاہیے وہ ہمارا دشمن ہے اچھا دشمن ہے تو بوکھیں مار جائیں گے دشمن سے چیز نہیں لینے نہیں دشمن سے چیز نہیں لینے کون کون ہمارا دشمن ہے ذرا بتائیں انڈیا ہے اور کون ہے پوری دنیا انڈیا زیادہ ہے اور تو امریکہ بھی دشمن ہم سمجھتے ہیں وہ تو بڑا ہی بہن چلے اچھا گالتے یہ بتائیں اگر وہ دشمن ہے پھر ہم اسے امداد لیتے ہیں اسے کیوں ہم پیسے لیتے ہیں یہ فقیر قوم ہے ہماری یہ ایسے کر رہی ہے بس یہ مانگنا ہے شروع سے مانگتے ہیں بس لیکن سر ہمیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے ہمارا جو اسلام ہمارا اگر مذہب کی بھی بات کی جائے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن ہے کوئی کچھ بھی ہے کوئی مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے تجارت باندھ نہیں ہونی چاہیے ٹریڈ باندھ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا تلق عام عوام سے ہوتا ہے جب ہم کسی اپنے جسے حریف سے بھی ٹریڈ باندھ کریں گے تو عام عوام بھی سے کی حکمرانوں کا کچھ نہیں چاہے گا آپ کو نہیں لگتا اگر یہی چیز ہمیں انڈیا سے چالی سرپے میں ملے پیاس چالی سرپے میں ملے ٹوماتر چالی سرپے میں ملے تو ہمیں کیا مطلب ہم سارا روڑ گیا اللہ کے فضل سے وہ بھی سارا نہیں نہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے جتنا ادھر بربادی ہو رہی ہے ادھر تو بالکل کچھ نہیں ہے چاند علاقے ہیں میرا تو یہ خیال ہے انڈیا سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے چاہے مارجیں بوکے مارجیں وہ مرنا بہتر ہے چیز نہیں کوئی لینے چاہیے اس کی وجہ کیا ہے دشمن آپ نے بتایا دشمن ہے کس چیز میں دشمن ہے ہر چیز میں دشمن ہے ہر بات میں دشمن ہو ہماری ٹانگیں کھینچ دیا پاکستان کی ہو یہ مودی جو ہے بڑا نہیں چلے گالی نہیں نکال لیں گے دیکھیں ہم یہاں سے گالی نکال لیں گے وہاں سے یہاں کی تیس کروڑ باتی ہے پچیس تیس کروڑ وہاں کی ایک پچیس تیس کروڑ ہم ایک گالی نکال لیں گے دس بھی نکال لیں گے وہ ایک ایک نکال لیں گے پھر بھی ہماری گالی تو نہیں نکال لیں چاہیے بہرحال وہ اچھا آدمی نہیں ہے آت آر سال پہلے ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن تھے تیر تھی وہاں کا جو ہے آلو پیاز وغیرہ سبزیاں وغیرہ آ رہی تھی ٹھیک ہو گیا اور جب سے عمران خان صاحب آئی عمران خان صاحب نے جو ہے پاکستانیوں نے فتوہ بھی لگایا کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا عمران خان صاحب نے جو ہے بھارت کے ساتھ جو ہے ٹیڈ روگ دی تھی وہ بڑا غلط فیصلہ تھا بھارت جو ہے وہ کیسے اگری ہوگا کیونکہ وہ عزمائے ہوا کو نہیں عزماتا پاکستان تو بار بار عزماتا ہے دعوتیں دیتا ہے وہ پھر بھی کوئی لوگ نہیں آتے ہیں بلکل اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے پرانے کانفلکٹس کو پیچھے رکھیں اور ایک پروگریسیو ملک کے طرح ہم اپنے نیبر ہوتڈ کنٹری کے ساتھ اس طرح ہم کو آپریٹ کریں اس سے ہمیں کیونکہ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا ٹریڈ میں اور ایکانومی میں اور ان کو بھی فائدہ ہوگا اور کیوں نہ ہم ایک اچھے ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ پہ ایک ساتھ یونائٹ ہو کر ہم اپنے ملک کے لئے کام کریں